ہی ایبریون اسلام علیکم سو دن کا آگاز ہو چکا ہے ٹائم ہو رہا ہے زہر کا اور فضل وغیرہ میں میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیونکہ کبھی کبھی من نہیں کرتا ہے کہ ہر وقت موبائل اٹھا کے ویڈیو گرافی کرتے رہو سو میں نے لے لیا تھا بات اور ٹائم ہو چکا تھا زہر کا تو میں نے پہلے نماز عدا کری کیونکہ ٹائمز اگر نماز پڑھ لو نا تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں نے ہر ایک چیز ٹائم لی کر لی ہے کیونکہ اگر آپ دیر سے پڑھو تو مانی تو تب بھی جائے گی لیکن یہ ہے کہ ہاں ٹائم لی کر لیا ہے تو اچھی بات ہے بچے آج کل ہر وقت میرے ہی ساتھ رہتے ہیں میرے ساتھ کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب اگر میں کچھ بھی کر رہی ہوں تو میرے آس ہی پاس رہتے ہیں کیونکہ نیا سیشن سٹارٹ ہوا ہے تو ہم لوگ بھی اسی اے سے گجر چکے ہیں کہ نیا سیشن سٹارٹ ہونے کے ٹائم پر نہ زیادہ پڑھائی ہوتی ہے نہ کسی بھی چیز کا پریشر ہوتا ہے نہ ہی ہوم وقت ملتا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے اپنے کام میں بیزی رہتے تھے یا اپنا ہوم وقت کر رہے ہیں یا اپنا ڈیوشن کا کام کر رہے ہیں یا اپنا عربی کا کام کر رہے ہیں بٹ اس وقت کیا ہے کہ ہر کسی کی چھٹی ہو رکھی ہے چاہے وہ حافظ جی کی ہو چاہے وہ سکولوں میں مطلب پر پوری طریقے سے کلاسے سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے تو اس لئے ہر وقت بچے آپ کو میرے ساتھ ہی دیکھیں ملکم اور ملکم پاکٹ مائن چینل سا آپ سب کا میری چینل بھی سوکت ہے اور بن کا آگاز بہت چکا ہے اور جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا سٹارٹنگ میں اور یہ کیا بولتا ہے رہے لوڈیو میں دکھوں اس کا شینلativa سے پہلا کر سátوں بڑھوں گے آج ہن نے دیکھتے ہیں کیا کیا بنائیں گے آج ہنٹین ہن flick�切 ہیں روزی آلہ ہمیںان کھلئی دیا اور estratégے ہیں کہantی شارتے ہیں دیکھا بنی پڑہ السکر ہے ٹھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ محضہ کا تب کچھ ہوا ہے روزی کے مدارے depر زم obec consequences طور�run فدر زمیں سمی Tight approximate 17 to 18 hours ہو جاتے تھے روزے کی تو 17 to 18 hours without any water without water intake ہاں تو ہالی بیٹیاں تو تھوڑا پروبلم ہوتا تھا ایک روزے کی طاقت ہی الگ ہوتی ہے کہ روزے میں طاقت آ ہی جاتی ہے لیکن فضل بھی سب رہ لیتے تھے ایسی کو بارت نہیں لیکن ایک وہ فیل آ جاتی ہے کہ آج پہلی گھرگی لگی ہے ابھی مارچ کے مہینے میں اس بار روزے پڑے ہیں تو ایسا کچھ چالک ہی ہو رہا ہے ہالانکہ نائنٹین روزے اور گھر کی سپاہی فائنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ اب بہت کم دن نچے ہیں سو چلو چلتے ہیں اپنے پچھل میں سے پہلے کی دیر ہو یا کو سمجھ میں نہ آئے اور جیسے میں کچھن میں آئی تو میں نے دیکھا انٹی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور انہوں نے سٹارٹنگ پرپ بغیرہ شروع بھی کر دیا اور یہاں پہ ہم لوگوں کی کچھ گھریلو باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ جب ایک ساتھ دو سے تین لوگ کچھن سمال رہے ہوتے ہیں تو کچھ اونچ نہیں چھوٹی کوئی سامان یہاں رکھ دیتا ہے کوئی سامان وہاں رکھ دیتا ہے لیکن جیسے ہوتا نہیں کہ ہم نے تو یہاں رکھا تھا یہ یہاں سے وہاں کیسے چلا گیا تو یہ سب اڑ بڑ گڑ بڑ بہت ہوتی ہے کیونکہ کبھی کوئی کچھن میں آتا ہے کبھی کوئی کچھن میں آتا ہے کیونکہ ایک انسان کے ہاتھ میں اگر کچھن رہتا ہے تو یہ ہے کہ ہاں میں نے یہاں رکھا تھا تو یہاں رکھا ملے گا سامان بڑ دو سے تین لوگ اگر بار بار یا کسی بھی ٹائم کچھن میں آ رہے ہوتے ہیں تو سامان ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے تو اسی لئے ہم لوگوں کی تو تو میں ہمیں ہو رہی تھی کہ میں نے سامان یہاں رکھا تھا اور صبح مجھے نہیں ملاتا آپ ادھر رکھ دے تو آپ ادھر رکھ دے تو یہی سب ہو رہا ہے اور بیک سے بھی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گے کیونکہ ماشاءاللہ جب گھر بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہر طرف سے چہل پہل ہوتی ہے اور یہ رمضان کی رونک ہے مطلب یہ جان ہے کیونکہ جب گھر بھرا ہوتا ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے ہمارا گھر ماشاءاللہ آباد ہے بھرا ہوا ہے ہاتھ کے ساتھ ہی میں نے بھی پریپریشن سٹارٹ کرتی کیونکہ جیسے روز روز کیا بناو نہیں سمجھ میں آتا ہے یہ میرا روز کا ہی ہو گیا آپ سنتے ہوں گے ہر گھر کا یہ ہوگا کہ ہر گھر کی کہانی ہوگی کہ آج کیا بناوں آج کیا بناوں آج یہ بنا لیتی ہو تو آج ڈائنٹینٹھ روز آ تھا اور میں نے سوچے کہ آج چلو پنیر کے پکوڑے بنا لیتی ہو اور میں جا کے ریسٹ کرنے بیٹھی تو دیکھیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا پسلی بار بھی تو راہل گئے تھا نا پسلی بار راہل گئے تھا نا راہل 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 جب آپ کو پسلے سال لے کے گئے چھے ہاں یہ نہیں ہے نہیں سٹیڈیم نہیں مٹرو پسلے پسلے آئی پیل میں کھپا تم کو مٹرو ہو جائے مہینوں پہلے ہاں پتا ہے ہم کو راہی 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 آج یہاں پہ ماتھ ہے آپ کھپا کے ساتھ جانا کرکٹر کرکٹر سے ملنا آپ کنفیوز ہو رہے ہوں کہ یہاں پہ میں کیا بات کر رہی ہوں جو کیا بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اکانہ سٹیڈیم کی کیونکہ آج 19th روزہ ہے ڈیٹ 29 کو آج میچ ہے پنجاب ورسز لکنہوں کا تو ہم لوگ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی یہاں پہ میچ ہوا تھا اکانہ سٹیڈیم میں آئی پیل کا تو ہم لوگ کی فیاملی میں مطلب گئے تھے کیونکہ ہوتا رہتا ہے ہمارے ٹکٹ آ جاتے ہیں اب اس کے لئے کافی بڑی لمبی بات ہو جائے گی تو میں اس کے بارے میں بات کروں گی یہ ہے رہم وگ ہوا ہے کیوں نے کامرے پر کیس کر دیا کیا دی بات کیا دی بات ہمیں توٹو کیا ہے ہمیں توٹو کیا ہے توٹو کیا ہوتا ہے آئیسہ تم نے رہے پھر سے کر دیا رہم وگ رہیل جو پھر سے کر کیا ہوں پھر سے کر کیا رہم پھر زارہ موڈل یا جو ہے مانیش ملوترہ کی موڈل کیا کرتی ہوں گے دیکھنا عیشہ رکھ جاؤ دارے میں ہاں سٹار تم نے میرا ویڈیو خراب کیا اور تم کہہ رہو کی سواب ہوتا ہے جا جا گز جاؤ لائے ممکس جاؤ بیٹھنے آری پیس لوگیں اگنم بیٹھنا مشکل کر دے دیکھو یہ بندر کو دیکھو بندر کہاں سے چڑھ گیا کس کا ویڈیو بنا رہی ہے کس کا ویڈیو بنا رہی ہے کس کا ویڈیو بنا رہی ہے کدن کیا پڑھائی گیا بتاؤ کس سمجھ میں تو آیا نہیں ہوگا بھاگ گیا یہ پڑھائیا کی بھاگ جاؤ اور آخر کار ان لوگوں کی جیت ہوئی ان لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کر دیا کیونکہ میں ابھی ٹائم کافی بچا ہوا تھا اسیر کا بھی ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں پریپریشن وغیرہ ہو ہی چکی ہے تو ان لوگوں نے اتنا مجھے پریشان کیا کہ میں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہ رہی تھی سکون سے ان لوگوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھنے نہیں دیا کوئی اوپر کود رہا ہے کوئی نیچے کود رہا ہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے وہ تو میرے بال کیچ رہا تھا وہ ایسی پریشان کرتا رہتا ہے چھوٹا والا تو میں نے سوچا کہ چلو یار اپنے کچن میں ہی چلتے ہیں وہی میری اچھی سکون کی جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ مجھے سکون سے کچھ کرنے نہیں دیں مطلب ٹوپنے نہیں آئیں گے تو میں آگئی اپنے کام پر اور یہاں پر سٹارٹ کر دیا تھا میں نے سب سے پہلے چپس پاپڑ وغیرہ ہی فرائی کر لیتی کیونکہ وہ فریش آئیل رہتا ہے تو کوئی بھی پارٹیکل چاہے وہ پکوڑی کے ہو یا کسی بھی بھجیا کے ہو تو وہ چپکتے نہیں ہیں تو میں اس لئے سب سے پہلے پاپڑ وغیرہ ہی فرائی کرتی ہوں اور آئی تھنک کافی لوگ سب سے پہلے ہی فرائی کرتے ہوں کیونکہ وہ فریش آئیل رہتا ہے تو یہ رہتا ہے کہ ایک ہیک بھی نہیں آتی ہے کہ یہ چپک گیا ہے وہ چپک گیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ سٹارٹ کر دیا ہے اور جب ایک سے دو لوگ کچن میں ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہم کو یہاں سے سامان اٹھانا ہم کو وہاں سے سامان اٹھانا ہے اب بیچ میں یہ کھڑی ہوئی ہیں بیچ میں آپ آ رہی ہو آپ ادھر آجو آپ ادھر آجو یہ ہی ہوتا رہتا ہے کچن میں پھر بھی مزے آتا ہے بنا رہے ہیں پیاج کے ساتھ آلو کی بھجیا جس میں پیاج بھی ہے اور آلو بھی ہے جس سے بہت ہی کرسپ بہت ہی کرسپی کراری بھجیا ہے بہت ہی ریسٹی بھی ہے مطلب ہم لوگ بھی یہ نیل پہ ہی دیکھا ہے اور پتہ نہیں کیا انسٹرگرام پیٹ پہ یا فیس بک پہ مطلب اتنی بھی مطلب اتنے ویڈیوز آتے ہیں اور کھانے کے ہی ہی سپیشل ہی آ رہے ہیں ایسے ڈش میں ایسے ڈش سرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں مطلب ہم کوئی ہی thoRecipe پھر مجھے ہی نیل پہ سوچ سرچ اسے موع دین پہ سرچ کریں گے ہی ہی بدے ہی تو کیا آپ یہ و willوں اور جب اللہ ہم ب cả جös لا ت selfies بہت بہتش reprise میرا کام کر سکتے ہیں شکریہ آپ کا سکرکت کر لیا میں نے چلانا کیلئے ہورا ہے بھی نام کرنے کی شہرا چنام ہونا ہے کہ آج میں نے بھی ہاتھ بتایا کیا تنسل میرا یہ کوئی آگا نہیں ہے میں افقار کا کا اپاس کرنا رہا ہوں آج مارکو تو سمجھ نہیں آرہا ہے آج اس کو بھی کس سمجھ نہیں آرہا ہے ہجور کا ڈیبا ہے اکرے رکھا ہے پیمیا مالا اور یہ ٹائم ہوتا ہے افتار کے ٹھیک دس منٹ پہلے کا جس میں آپ کو یہ فیل بار بار ہوتا ہے کہ یار آپ اتنی پہلے سے لگ گئے تھے لیکن ہم لاس ٹائم پہ دیر کیوں ہونے لگتی ہے ہر کوئی کچن میں لگ جاتا ہے ماشاءاللہ اسے ہیل کرانے کے لیے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کوئی یہ نہیں فیل ہوتا ہے کہ مطلب آپ کر رہے ہو تو آپ بھی پورا کام کر کے ختم کرو بچے ہوا جتنے بھی بچے ہیں بڑے ہیں باقی جو جہنس ہیں وہ بھی مطلب آ جاتے ہیں کچن میں کہ لائیں ہم رکھوا دیں لائیں وہ کروا دیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہر کوئی منجل کے کام کر رہا لیکن پھر بھی میں سوچنے لگ جاتی ہوں کہ یار میں دو یا دھائی بجے کے بعد سے لگ گئی تھی زہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سے پندرہ منٹ کے لیے میں آسیر کی نماز پڑھنے کے لیے بریک بیچ میں گئی تھی بٹ پھر بھی کیوں رہ جاتا ہے سارا کا سارا کام پتہ نہیں شاید ہر گھر کی کہانی ہوگی مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ہی ایسا نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنے سال سے روزے رکھ رہی ہوں پھر بھی یہ ہر سال کا ہوتا ہی ہے کہ اینڈ ٹائم پہ آپ کو سوپر مین سپائیڈر مین اور سب کچھ بننا ہی پڑتا ہے کہ مطلب فٹا فٹ سے رکھو کیونکہ ازان ہونے والی ازان ہونے میں سب دو منٹ باقی ہے اب ایک منٹ باقی ہے ایک تو جب یہ پورا کلوک چلنے لگتی ہے جب کوئی بار بار آکے بتاتا ہے اب تو بس دو منٹ باقی ہے اب تو بس دو منٹ نہیں بس ایک منٹ باقی ازان ہونے والی جلدی آجو جلدی آجو تو اس میں تو اور بھی وہ لگتا ہے کہ یار جلدی جلدی کرو اچھا ٹھیک ہے آپ آج ہی رہنے دو آج اس کو نہیں بنائیں گے اس کو سائی نہیں جلدی اس کو پاک کر کے رکھ دو یہ سب ضرور ہوتا ہے بٹ اس میں بھی ریٹ ہو گیا سو الحمدللہ الحمدللہ مطلب اللہ کا جتنا شکر کرے اتنا کم ہے کہ نا نا کرتے کرتے بھی دستر خان اتنا بھر جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کیونکہ آپ اس بیچ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا دماغ نہیں چل رہا کہ میں کیا بناوں لیکن پھر بھی نا 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 کرتے یہ نہیں سمجھ میں آرہ وہ نہیں سمجھ میں آرہ پھر بھی دستر خان پورا الحمدللہ بھر جاتا ہے سو اللہ پاک جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور میرے ویڈیوز کو پلیس لائک شہر سبسکرائب پہلے گا آگے بڑھائیے گا اور فرنس این فیملی کو شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولے گا تب تک اللہ حافظ